اے اللہ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے یہ چوری چوری اگنے وانی فصل ہے ایک بیچ سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ کوئی توقع نہیں ہے اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں جھک جایا کریں مان لیا کریں یہ آجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ معتبر ہو جاتا ہے بے شک زینب اسلامی کوٹس خدا پر یقین رکھنا کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی بالو کتسیا کہتی ہے اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے ازاد کر دے محبت تھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی کبھی کبھی نصیب سے زیادہ حسم نہیں ہوتا پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا صبح دھنچائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے اس طرح جب مشکلات کے کہر پھیل جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مرتی رہتی ہے اور پھر پتھر بننے کا فیصلہ کر لیں تو کوئی شخص بکھاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پاسکتا بے شک اگر آپ کو روکنے ٹکنے والا ڈاٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے ایسا شہر چنوں جو آپ کے لیے اچھا ہو نہ کہ آپ کے والدین کے لیے نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے ایسا کوئی چنوں جو آپ سے ہر وقت محبت کرے جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے جو آپ کو خوش رکھنا چاہے جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو محبت کا اظہار کیا ہو ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے بانو کچھ سیا مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اس بات پر اسے نیند تک نہ آتی ہے مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے ہو نہ ہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جسے ایسا مرد کا عشق کرتا رہے بانو کچھ سیا اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے انسان رشتوں کی تلقیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور سبق کے گھوٹ بھی نہ بھی جانتے ہیں تم تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض کا برستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنہ کرے شہر اور بیوی کا رشتہ کیا ہے صرف ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے کے جسم استعمال کرنے کا رشتہ سارا دن اجنبی بڑھنے رہو اور رات کو ایک تکیے پر سر رکھ کر گھٹو رگوں گھٹو رگوں کرنے لگو خدا جانے دن کی روشنی کا رشتہ درست تھا کھے رات کے اندھیرے کا موسیقی